اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں اگر کیسے ہیں اچھا میں کھڑا ہوں جی کشمیر کا لونی میں پہلے آپ کو ادھر ایک گھر میں دکھا چکا ہوں چار مرلے کا یہ والا یہ گھر ہے چار مرلے کا اٹھائیس لاکھ روپیس کی قیمت تھی تو ابھی میرے پاس گھر آیا ہے اس کے ساتھ والا ایک گلی اس کی یہ ہے جیسے کہ پہلے نام اس میں بتا چکا ہوں اور دوسری گلی یہ اس کی اوپر سے آ رہی ہے فرنٹ سے ابھی میرے پاس آیا ہے یہ پانچ مرلے کا گھر نہیں ہے یہ سٹکچر ہے سٹکچر آیا ہے میرے پاس پانچ مرلے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گیٹ ہے باہر سے سیڑھی یں جا رہی ہیں اوپر اور یہ اس کا میر گیٹ ہے اور انہوں نے فرنٹ سے تھوڑا پیچھے کر کے بنائے جس میں وینٹیلیشن کا اور روشنی کا بہترین انتظام ہو جائے گا آئیں اب اس کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں فرنٹ کی بات کر لیں فرنٹ اس کا یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں باہر سے اس کی اوپر اچھا جی یہ میں آگیا ہوں جس کے کارپورچ میں یہ اس کا کارپورچ ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرنٹ سے لوگ شیڑ بھائی نکالتے ہیں انہوں نے شیڑ اندر رکھا ہے تقریباً فوٹ ڈیٹھ فوٹ اندر رکھا ہے اس سے یہ ہے کہ روشنی اور حباب اگرہ کا بہترین نوجہ تھا اور یہاں سے تقریباً دو تین فوٹ پیچھے ہے یہ اس کی فرنٹ پر تھوڑے گیالری سے آ رہی ہے یہ کارپورچ اور یہ میرے دائیں آتھ پہ یہ ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے جو کارڈ لگی ہے اس کی بجلی کی بات کر لیں اس میں فٹنگ کی تو یہ فٹنگ کمپلیٹ ہے اس کی یہ ڈی بی باکس لگا ہوئے پوائنٹ بگہرہ سارے دیئے ہوئے ہیں اس میں ابھی ڈریکٹ پلس تر ہونا ہے عبادی کی بات کریں عبادی بھی در ٹھیک ہے اور سولیات بھی ادھر سوئی گیس کی سولت موجود ہے بجلی کی سولت موجود ہے پانی کا جو اینس صاحب ادھر بورنگ ہی کر رہے ہیں اور پانی بھی ماشاءاللہ ہارٹ فوڈ پر پانی آ جاتا ہے یہ جی اس کا ڈرائنگ روم ہے یہ یہ ہوگا تقریباً بارہ میں بارہ کب فٹنگ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کمپلیٹ ہے یہ اس کی وینڈو دیئی ہے اور یہ اس کا وشروعوم ہے ڈرائنگ روم کا ٹھینٹ اس میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میں آگے ہوں پھر کارپورچ میں اور کارپورچ سے یہ آگے جی میں ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی لاؤنج کی بات کر لیں تو ہمارے بائیں آتھ پہ ابھی میرے لیفٹ آتھ پہ آئے گا کچن اوپن ٹھینٹنگ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سوئی گیس کا پائے پایا ہوا ہے اور یہ کچن کے سنک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وینڈو آ جائے گی اوپن کچن کے سامنے اور ماشاءاللہ سے کافی بڑا اس کا ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج میں نے خطوصی غور کیا ہے اور اس کو بڑا بنایا ہے اچھا اس کے بعد بات کر لیں جس کے بیڈ روم کی یہ اس کے دو بیڈ رومز ہیں ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ والے پینٹر ہوتے ہیں یہ میں آگیا ہوں جس کے بیڈ روم میں جس میں یہ ہمیں وینڈو مل رہی ہے اوپن گیلری کی طرف ہمیں یہ کا کمرہ ہوگا تقریباً بارہ بہ بارہ کا بیڈ روم اور اس کا وش روم ہے اور وش روم کے اوپر کیا کہتے ہیں نیم چھتا یا سٹور بغیرہ وہ بھی بنا ہو ہے یا آگے جس کا وشروع اس میں بھی ساری فٹنگ کمپلیٹ ہے شابر کے پوائنٹ دیئے ہوئے ہیں بیسن کا ٹھیک ہے اور سیٹ کا بھی وہ لگا ہوئے ہیں کیا بھی پیٹ رہا ہے فٹنگ ساری کمپلیٹ ہے بس آپ نے کچھا فرش کرنا ہے اور اس کا پلستر سٹارٹ کرنا ہے یہ آگے جس کا سیکنڈ بیٹ روم اس میں اگر ہم آ جائیں تو سامنے ہمارے بلکل اوپن گیلٹی کی طرف راستہ جا رہے ہیں یہ اس کی گیلٹی ہے اوپن گیلٹی اس میں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نول بغیرہ سارے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تو کافی ٹائم سے یہ بند ہے گھار پھر میں گھار کھار اس کو کہہ دے تو اسٹرکچر اچھا انہوں نے ایک اچھا کام یہ کی ہے اوپر انہوں نے سیکنڈ پورشن کے لیے انہوں نے پائپوں کی جگہ لنٹر میں چھوڑی ہوئی ہے تاکہ لنٹر کو توڑنا نہ پڑے یہ دو پائپ ہیں اس میں ایک سیوریج کہا جائے گا ایک ساف پانی کہا جائے گا ٹھیک ہے اس سائیڈ پر بھی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اچھا جی یہ بیڈروم بھی بارہ 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 کا تقریبہ دیکھ لیتے ہیں جس کا وشروع یہ اس کا وشروع ہے جی اس میں بھی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے اس وشروع میں بھی اس پورے گھر میں فٹنگ کمپلیٹ ہے شاور بغیرہ کی بیسن کی سب فٹنگ کمپلیٹ ہے اس کے اوپر بھی سٹور بنا ہو اچھا یہ آگے ہوں میں اس کے کارپورچ میں کارپورچ میں آگیا ہوں اس میں بہت ہی آرام سے گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے اور کال کو کسی نگر رینڈ پر لگانا ہے تو رینڈ پر بھی بہر سے راستہ دے سکتے ہیں دل سے دیوار لگا سکتے ہیں یہاں اس کی طرح یہ جیسے انٹے آ رہی ہیں یہاں پھر اس کو جو ہے وہ لکڑی کی شیٹ ہوتی ہے اس سے بھی آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اچھا سولیات کی بات کر لوں تو کدھر سوئی گیا آپ کو ملے گی پانی آپ کو ملے گا اس سیریہ میں ساٹھ سے ستر فٹ پہ ٹھیک ہے ساٹھ سے ستر فٹ پہ سٹارٹ ہوئے تھا تقریباً دو سو ڈائیسو تک لوگ کر دیں ٹھیک ہے اور پانی کی ماشاءاللہ سیدھر کمی نہیں ہے پانی کافی ہے سیریہ میں یہ اس کا فرنٹ میں آپ کے دکھارے دن دوبارہ یہ ساتھ والے گھر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جو بابا جی بڑے مشہور ہوئے ہیں اٹھائیس لاٹھ والے ہیں یہ ان کا گھر ہے اور یہ گھر بھی ابھی اویلیکل ہے کیونکہ بابا جی اڑے ہوئے ہیں اٹھائیس پہ کیا رہے ہیں ایسے کم میں نہیں دینا اچھا یہ گھر ہے جی ابھی میں نے آپ کو دکھایا اندر سے اگر کسی میرے بھائی کو سمجھ میں آئے تو بتائیے گا اور لوکیشن کی بات کر دوں تو لوکیشن ہے یہ کشمیر کلونی گرجہ روٹ ٹھیک ہے بھائی کشمیر کلونی گرجہ روڈ مزر اٹھل کے ساتھ ہے یہ اور اکبر چوک سے بھی قریب ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ جی